ادھر کٹر پندھے اسلامی سنگٹھان ہجبت تحریر کو لے کا ٹیونین بھارت ورش کے خلاصے کی خبر کا اثر ہوا ہے ماملے کی جانچ نائیو کو سوپ دی گئی ہے ہجبت تحریر یعنی ہٹ سے جڑے ماملے کی جانچ اب نائیو کرے گی ہٹ پر دیش ویرودی گتویتیوں میں شامل ہونی کاروپ ہے اب تک کی جانچ میں سامنے آئے ہے ہٹ پاکستان سمیت اسلامی اسٹیٹ کے اشارے پر کام کر رہا تھا جس کے بعد سے نائیو سیکریتہ دکھاتے ہوئے ماملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ہٹ کے فورن فنڈنگ اسلامی اسٹیٹ سے رشتوں کے بعد اب جانچ ایجنسی ڈیٹیل انویسٹیگیشن کرے گی ایٹی ایس نے جانچ کا ٹارگٹ کلنگ، دھرمانترن، جیہاد، مشن اسلامی اسٹیٹ، ماس کلنگ سے جڑے آڈیو زبط کیے تھے مانا جا رہا کہ نائیو جانچ میں کئی اور بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں مدھے پردش میں ایٹی ایس نے ہزب اور تحریر کے لب جیہاد اور دھرمانترن کے کھیل کا خلاصہ کیا تھا بھوپال سے پکڑے گئے ہزب کے دس سدسیوں میں سے پاس نے ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا ایٹی ایس نے بھوپال چندوارا اور ہیدربا سے سنگٹن کے سولہ سدسیوں کو پکڑا ہے جن پرسلی پر سیل کی طرح کام کرنے کا روپ ہے جانچ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ سنگٹن بڑے پیمانے پر یواؤں کو بھرتی کرنے کا عبیان چلا رہا تھا